بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوانٹ آج ہم تیسری جماعت میں اردو کی کتاب کا سبق سونے کا درخت پڑھیں گے دو پہر کو نازو اپنے اببہ کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی اتنے میں مالی ایک تازہ ناریل لائیا اببہ نے اس میں ایک سراخ کر کے نازو کو دیا نازو سراخ سے مو لگا کر ناریل کا ٹھنڈا اور میٹھا پانی پینے لگی پانی ختم ہو گیا تو اببہ نے ناریل کے دو ٹکڑے کر دیئے نازو چمچے سے کھرچ کھرچ کر اس کا بالائی جیسا سفید گودہ کھانے لگی کھانے کے بعد نازو اور اس کے اببہ باغ میں ٹہلنے گئے وہاں ناریل کے بڑے بڑے درخت یوں کھڑے تھے جیسے کسی نے چھاتے کھول دیئے ہوں اببہ نے نازو کو بتایا کہ ناریل کے درخت کو سونے کا درخت بھی کہتے ہیں یہ سن کر نازو کی بڑی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں مگر اببہ یہ درخت تو سونے کا نہیں ہے لکڑی کا ہے ہاں بیٹی یہ سونے کا بنا ہوا تو نہیں ہے مگر اس کا ہر حصہ کسی نہ کسی کام میں آتا ہے کوئی چیز بیکار نہیں جاتی اسی لیے اسے سونے کا درخت کہتے ہیں نازو اببہ اس کا تنا تو اتنا اونچا ہے یہ کس کام آتا ہے اببہ اس کے تنے سے ماہیگیر کشتیاں بناتے ہیں اس سے گھروں کی چھت بھی بنائی جاتی ہے نازو اببہ اس کے پتے کتنے بڑے بڑے ہیں ہوا میں جھومتے ہوئے کتنے بھلے معلوم ہوتے ہیں اس ان سے کیا بنتا ہوگا اببہ پتوں سے پتوں سے تو بہت سی چیزیں بنتی ہیں پنکھے بنتے ہیں چٹائیاں بنتی ہیں جھوپڑیوں کی چھتے چھائی جاتی ہیں نازو اببہ ناریل کو کھوپڑا بھی تو کہتے ہیں اببہ ہاں بیٹی کھوپڑا کھایا بھی جاتا ہے اور اس کا تیل بھی نکالا جاتا ہے کھوپڑے کا تیل بہت کام کی چیز ہے اس سے ترہ ترہ کی مٹھائیاں بنتی ہیں کچھ لوگ اسے گھی کی بجائے کھانا پکانے میں استعمال کرتے ہیں کھوپڑے کا تیل سر میں لگانے اور سابون بنانے کے کام بھی آتا ہے نازو اببہ ناریل تو بڑے کام کی چیز ہے اببہ ہاں ہاں ابھی تو تم نے پوری بات سنی بھی نہیں ہے اس کے ریشوں سے رسی بٹی جاتی ہے اسی رسی کو کاتھا کہتے ہیں کاتھے سے پائے دان اور چارپیاں بنی جاتی ہیں نازو اور اببہ اس کے خول سے پانی نکالنے کے ڈونگے بھی تو بنائے جاتے ہیں اببہ ہاں نازو یہ تم نے خوب کہا ناریل کی ہر چیز کام میں آتی ہے اسی لئے تو اسے سونے کا درخت کہتے ہیں تانکیو تانکیو